لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یوحی و یمیت وہو علا کل شئی قدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت دس مرتبہ یہ کلمات پڑے تو اللہ سبحانہ ایک مرتبہ کہنے سے دس نیکیاں لکھ دے گا دس برائیاں مٹا دے گا اور اس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے اور یہ کلمات اس کے لیے دس گردن آزاد کرنے کے برابر ہوگا دس بار کہنے سے یہ عجر دس گناہ ہو جائے گا اور دن کے شروع سے لے کر آخر تک یہ اس کا ہتھیار ہوں گے اور اس دن کوئی شخص ایسا عمل نہیں کرے گا جو ان کلمات سے بڑھ کر ہو اگر وہ شام کے وقت یہ کلمات پڑے تو بھی اتنا ہی سواب ہے السلسلہ تو صحیح حسن